عائشہ بکس نے حسن عصار سے سوال پوچھا کہ عمران خان نے تسلیم کیا کہ انہوں نے جی ایچ کیو کے سامنے پورا منع احتجاج کا بولا تھا تو یہ ریاست نومائی کو خود پر حملہ سمجھتی ہے اور آپ اس کو سیاست بو رہے ہیں اس پر پھر جو ہے حسن عصار صاحب نے لفظی گولہ باری کی اور بتایا کہ کس طرح جو ہے خان کے اس بیان کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے اس پر کچھ انہوں نے اور آدھ سیاستدانوں پر جو ہے وہ بتائی تھی کہ کس طرح جو ہے وہ منافقت سے کام لیتے ہیں تھوڑا سا خان صاحب کو بھی رگڑا تھا لیکن یہاں پر جو اب سار عالم نے کہا کہ میں تو اس شوک سے نہیں نکل پا رہا کہ جو باتیں حسن عصار کر گئے ہیں یہی حسن عصار صاحب جو ہے ہمیں پچھلے بیچ سال سے خان کو سیاسی جو ہے سائنسسٹ بور رہے تھے مسیحہ بور رہے تھے پیر و مرشد بور رہے تھے اکل مند ایکسپورٹ کا پڑا ہوا بور رہے تھے ہینڈسم پتہ نہیں کیا کیا جو ہے ہمیں انہوں نے جو ہے ہمارے سامنے خان کو بنا کر پیش کیا جس پر حسن عصار سیدھے ہو گئے اور کہا کہ وہ بھائی وہ کامیاب انسان ہے اس سے بڑا کامیاب جو ہے اس وقت کوئی بھی شاستدان نہیں ہے جس پر اب سار عالم نے کہا کہ سوائے بال ٹیپرنگ سے بڑھ کر کیا کارنامہ سے انجام دیا یا کوئی ایٹم بب بنا لیا ہے یا پھر کوئی اڑنے والی کار بنا لیا ہے خان نے کچھ نہیں کیا بس تباہی کی ہے پھر اس کے بعد جو ان میں گرم گرم بحث ہوئی ہے وہ دیکھیں ذرا جب وہ گفتگو کر رہے تھے صحافیوں کے سوالوں کے جواب میں تو بھی انہوں نے ایک بار جب یہ بات بولی کہ میں نے یہ کہا تھا اپنے کارکنوں کو کہ جی ایچ کیو کے باہر پرم نے اتجاج کرنا تو باب روان صاحب نے انہیں روکا روکنے کی کوشش کی کہ اس پہ گفتگو نہ کریں مگر انہوں نے ان کو سائیڈ پر خاموش کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو دوبارہ دہرائے اور صحافیوں کو دوبارہ یہی بات بولی کہنے سے مراد یہ ہے کیا سوچی یہ بیان دینے کی اس کی بڑی ہے او بھائی او یار بات سنو نا یہ بھائی باب روان مستری ہے اس کو جملوں کی سمجھ بوجھ یہ بو بغیرہ جیسے باب روان کو ہے اس کو کدھر خان کو کیا پتا کیا کہہ رہا دابت دیتا ہوئے گا کم it depend کرتا ہے کہ سننے والے کی یا اس کو interpret کرنے والے کی نیت کیسی ہے ادروائز وہی معاورہ مگر عمران خان صاحب کہتے ہیں انہوں نے جیل میں بھی بڑی کتابیں پڑی ملنے والے بھی کہتے ہیں خود کو بڑا political scientist کہتے ہیں اپنی منصوبہ بندی کو بہت own بھی کرتے ہیں یہ کیا واقعی سیاست ہے نو میں جسے ریاست خود پر حملہ کہتی ہے اب ہم اسے سیاست کہہ سکتے ہیں کہ وہ سیاسی بیان ہے بات سنیں بات سنیں بات سنیں کتابیں پڑھنے پڑھنے کا مجھ سے زیادہ میں تو اپتدائی ساری تقریریں میری لکھی ہوئی ہیں رومن میں یہ لیا کرتا تھا میں بولا کرتا تھا اور یہ ہے وہ مجھے پتا ہے کتنی پڑھائی لکھائی عمر بن عبدالعزیز کے حوالے سے میں نے ایک بار بات کی چٹیں دیکھتے دیکھتے واقعات تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بیان کرنے شروع کر دیئے نام بھول گیا پھر کیا ہوا وہ اچھا چھوڑیں آپ بتا دیں پھر کیا ہوا پڑھنا سن لیں اچھا سن لیں پھر اچھا وہ ہمارے ایک دوست تھے ساتھ کامر فرینڈ فرینڈ پر بیٹھے تھے تو میں نے کہا کہ یار یہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے کسے سنائے جا رہا ہے اور پرچیاں دیکھ رہا ہے تو یہ نام بھول گیا ہے پرچی پر فٹا پٹ لکھو تو اس نے کہا خود دیا جا کے میں نے کہا ایوری بڈی ویل نو کہ میں نے جو چیٹرک کیا اس کا کیا مدبت تم چلے جائے تو وہ گیا اوپر لکھاوا تھا عمر بن عبدالعزیز تو اس نے تھوڑا پاوز دے کے کہا کہ دیکھیں آپ سمجھ گئے ہیں کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں میں حضرت عمرو بڑی یہ تو حال ہے او بھائی یہ بچپن سے پڑھو تو ٹینک بھرتا ہے ٹھیک ہو گیا ایمی کرگر تو پھا رہا ہوں کہ تو اسی فلوسفور بن جاؤ یہ نہیں لکھیا ہے کہ تے درست لمبی تپسیا ہے اب سار صاحب کیا واقعی لمبی تپسیا ہے مجھے یاد پڑتا ہے کم از کم دس سال پرانی بات ایک آوڈیو واقعہ دس سال پرانا ہے آوڈیو بعد میں سامنے علوی صاحب نے بولا پی ٹی آئی کے اندر پی ٹی وی کے اندر گھس گئے ہیں نہ شریعت باند امران خان صاحب کا جواب ہے کہ فورسنگ نواز شریف وہ ایسے ریزائن نہیں کرے گا اور پھر اچھا ہے اچھا کیا ہے یعنی کہ you have to put maximum pressure today to get maximum results tomorrow so ایک mindset تو ہے کہ کس طریقے سے pressure ڈال کی resignation لیے جا سکتے ہیں اور نتائج حاصل کیا جا سکتے ہیں نو مئی واقعی سیاسی معاملہ تھا واقعی سیاسی معاملہ تھا واقعی کہیں pressure ڈال کر کوئی نتائج چاہیے تھے کس طریقے سے ایک سال بعد بھی ہم نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہے ہیں political scientist تو آپ نے اسے بنا دیا ہے یہ میں نے نہیں رہا وہ خود کہت کی بات آپ نے کی تھی چلیں آپ نے مان بھی لیا تو اطراف آپ political scientist کا تو چھوڑیں جو اطراف آج حسن نصار صاحب نے کیا ہے میں تو اس کے شوق میں سے نہیں نکل پا رہا پچھلے بیس سال سے ہم اس کو مسیحہ پیر مرشد political scientist اقل مند Oxford کا پڑا لکھا handsome پتہ نہیں کیا کیا بنا کے پیش کرتے رہے ہمیں اپنے اندر جھانگنا چاہیے یہ ہوتی ہے intellectual dishonesty جس کی میں نے ڈیڑھ سال سے آپ کے پروگرام پر بات کر رہا ہوں ایسا نہیں ہمیں کرنا چاہیے ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے آپ نے خود ہی کہا بچپن سے ہوتا ہے بچپن سے ٹینک بنتا ہے ہاں پتہ تھا کہ خالی کو ہوتا رہا ہے لیکن ہم نے مسیحہ بنا کے پیش کیا ہم نے میدانوں میں کیا ایکسیل کیا کس میدان میں سوائے بال ٹیمپرنگ کر کے بال ٹیمپرنگ کر کے ایکسیل کر لیا واہ کیا ایکسیل کیا ہے کیا ایٹم ہم بنا لیا اس نے یا انہیں والی کار بنا لیا کیا کیا ہے کیا اس ملک کی قوم کوئی کٹھا کر دیا اس نے جان کو یا تقسیم کر دیا کچھ نہیں کیا اس نے اس نے تباہی کیا میں بلکل اور ماننا پڑے گا کہ ہم ساتھ تھے اس کے ہم کل کے سٹیٹمنٹ پر آ جاتے ہیں جس وقت ٹیڈی آئی ایس پی آر بات کر رہا تھے نو مائی ہیٹلر کی بھی تھی ہاں تو پاور پرے ہیں پھر کدھر گئی بڑی پلٹیکل پارٹیز موڈی کی بھی ہے بڑی پلٹیکل پارٹی کون اس کی عزت کا تکہے کی عزت نہیں ہے اس کی جس کے پاس عقل ہے لیکن اور عزتی اس کی تو عزت بھی بہت ہے بھائی نہ سٹیلن کی کوئی ہمائیت کرتا ہے نہ ہٹلر کی کرتا ہے نہ موڈی کی کرتا ہے اور نہ عمران کی کرتا ہے لیکن کرنا ہم نے کیونکہ بس ہم نے اس وقت ہماری اور رائے تھی آج ہماری اور رائے کہ وہ مرشد ہے کہ وہ پیر ہے کہ وہ پلٹیکل سائنٹسٹ ہے کہ وہ بیسٹ ہے امسار صاحب گفتگو پہ آتے ہیں کل جس وقت یہ سٹیٹمنٹ آیا این اسی وقت ڈی جی آئی ایس پیار کی پریس کانفرنس بھی چل رہی تھی چودہ ماہ میں بار 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 نو مئی اداروں سے شکایات ان کے مطالبات اور عظائم یہ ہم سنتے آئے ہیں بلکہ اس پہ تنقید بھی ہوتی رہی کہ ثبوت اور شواہد ہیں تو پھر سزاؤں تک بات کیوں نہیں جاتی کیا بانی پی ٹی آئی کے بیان نے کام آسان کر دیا نہیں کوئی آسان نہیں کیے تو خود کہتے رہے ہیں کہ جی یہ فالس فلیک تھا ہی انہوں نے کروایا ہے تو آج مان گئے ہیں کہ جی میں نے کہا تھا وہاں پہ جا کے تو سارا نیرٹیو ہی ختم ہو گیا تھا لیکن کل تو نہیں کیا آپ نے آج کیا آج دو ڈینائلز آ چکی ہیں میں کیسے یقین کروں اور آپ ریپورٹرز کی گواہی ہوگی اور بھائی وہ آپ نے میٹنگ میں بیٹھ کے اس کی کال ریکارڈز ہیں وہ سامنے ہیں ہم نے سنی ہوئی ہیں اور کچھ نہیں کر سکے آپ سارے ہائیبریڈ نظام دیئے پھرتے ہیں اس کا بال نہیں اکھاڑ سکے آپ کچھ نہیں ہوگا وہ سب کے ساتھ آپ کو پلے کر رہا ہے یہ جو بات ہو رہی ہے اس کی پارٹی سب سے بڑی ہے ہاں ہے بڑی آپ دیکھیں یہ یوکے میں آج سیمینار ہو رہا ہے امریکہ میں قراردادیں ہو رہی ہیں یہ انٹرنیشنل لیول پہ گھر بیٹھے آپ کو اتنی سپورٹ آ رہی ہے یہ بغیر پیسے کیا آ رہی ہے آپ کے خیال میں اور گورا تو اپنے گھر میں نہیں جاتا بغیر پیسے کے کیا بات کر رہی ہیں آپ تو گورا اتنا ہماری محبت میں ہماری جمہوریت میں اس گورے میں جس نے پرویز مشرف کو دس سال سپورٹ کیا زیاء اللہ کو گیارہ سال سپورٹ کیا ایو خان کو دس سال سپورٹ کیا یا یا خان کو سپورٹ کیا تمام ملٹی ڈکٹیٹرز کو وہ گورے آج ان کو پاکستان میں جمہوریت کی کمزوری پہ سیمینار کر رہے ہیں ہاؤس آف لارڈز میں قربان نہ جاؤں میں ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت کے جو ملکی حالات ہیں اس کے اوپر تو ان کے بولتے ہوئے جو اچھالے پڑھتے ہیں اس کی وجہ بھی یہی ازائی سی بات ہے کہ آپ کو جب اتنا پیسے کھلا دیا جاتا ہے اتنا میڈیا کے مطلب کہ ابھی میں ایڈ کے مد میں جو دیکھ رہا تھا کہ ارب اور پی جو ہے ابھی ٹاپ پہ جو ہے یہ دو تین چینل تھے ان کو دیئے ہیں پھر اخباروں میں جس طرح بانٹے گئے ہیں اور اس کی جب وجہ مطلب لوگوں سے جاننے کی کوشش کی اور بڑے بڑے جو سیاسدان اور باقی لوگ یہی کہہ رہے تھے بھئی میڈیا کا مو بند کرنے کے لیے یہ سارا پیسہ کھلایا جاتا ہے پھر جیسے انکرز کو فنڈنگ ہوتی ہے مطلب کہ ملک ریاض صاحب وہ لیک بھی کر چکی ہیں کئی بار جو ہے تو یہ چیزیں سامنے ہیں تو یہاں پر پھر بغز عمران بھی ہے بغز عمران میں جو آپ ہر حد تک گئے ہوئے ہیں یہاں پر آپ کو اس کا کوئی بھی اچھا کام نہیں نظر آتا آپ کو ہیلتھ کار جیسا بڑا کام نہیں نظر آتا جو پوری دنیا میں مطلب جو ہے بڑے بڑے ترقی آفتہ ممالک میں اس طرح کا کام ہوتا ہے ورنہ جو ہے اس طرح جو ہے دوسرے ملک کر ہی نہیں سکتے دوسرا پھر کسان کارڈ سے لے کر جو ہے اپنا گھر سکیم جو ہو گئی اور اس کے علاوہ بن نصاب جیسا میرے جیسے بندے کو جو سب سے زیادہ سوٹ کرتا ہے میرے بچے بھی وہی تعلیم حاصل کریں جو ان کے جو ہے امیروں کے کر رہے ہیں ان لوگوں کے کر رہے ہیں جو بیٹھے ہوئے برداشت نہیں کر رہے کہ بھئی وہ اس طرح کے کام کیوں کر رہا تھا پھر اسی طرح جو ہے بے شمار اس نے جو ہے کسان کارڈ وغیرہ لانچ کیے لنگر کھانے انہوں نے وہ کیے اور پھر وہاں پر جو ہے کوئی بھوکا نہ سوئے جیسے سکیم لانچ کی اور نوجوان سکیم لانچ کی آسان کرزے جیسے سکیم لانچ کی مطلب کہ ایسے کام کر گیا وہ اپنے ڈھائی سال میں جو یہ ساری زندگی میں جن کا یہ راگ علاپتے ہیں اور جن کی وجہ سے خان صاحب کو جو ہے غلط کہنے کی کوشش کرتے ہیں اور برابر لانے کی کوشش کرتے ہیں اس پچھلے اپنی ساری زندگی میں جب سے پاکستان بنائے وہ اسٹیبلشمنٹ کا دو لگا لے ہیں نون لیگ اور پی پی کا لگا لے وہ کچھ بھی نہیں کر پائے اس طرح کا جو ہے انہوں نے جتنا فلاحی کام کیے جو کچھ یہ کر گئے جس نے ہوسپیٹل وہ بنا گئے جتنے جو ہے آہ سکولز میں اپگریڈ کر دی ہیں اور یونیورسٹیز اکیس یونیورسٹی پہ کام ہو رہا تھا مطلب کہ میڈیا بتاتا نہیں ہے اور خان نے غلطی کی کہ ان کے موہ پر پیسہ مارتا ہو اسی طرح جس طرح باقی مارتے ہیں نون لیگ جس طرح سولہ ماہ میں صرف ایک شارعہ آٹ ریلین انہوں نے کلا دیا تھا صرف خان کو گھڑی چور ثابت کرنے کے لیے تو یہاں پر جو ہے اپنے کام کو دکھانے کے لیے خان صاحب نے میڈیا پر وہ عوام کا ٹیکس کا پیسہ نہیں لگایا جس میں جس طرح مرم نواز آج بلے بلے کر آ رہی ہے اپنی جو ہے کہ میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے سب کو معلوم ہے یہاں لوگ بھوک آفلاس سے مر رہے ہیں دن رات ان کو دل سے گالی نکار رہے ہیں لیکن آپ ایڈ دیکھ لیں ایڈ روزانہ کی بنیاد پر آپ کو نئے سنے ایڈ پیڈ کنٹینٹ چلتا ہوں اور میڈیا پر نظر آئے گا اور اب جو ہے وہ مائیک اٹھا کر جو مہنگائی کے بارے میں سوال کرنے نکل جاتے تھے اب وہ بھی سوئے ہوئے ہیں ان کو بھی اس طرح جو ہے اب نیند سے گافل نہیں ہو رہے تو یہ سارے زائد سی بات ہے کہ بغزہ عمران ہے باقی کچھ نہیں ہے اور اسی وجہ سے افسار عالم صاحب کو ان کا کوئی کام نظر نہیں آیا آپ لوگوں کا اس سارے معاملے پر کہہنا ہے اپنی ریکمینڈ میں ضرور ہے